بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے آتے ہیں ریکوائرمنٹس کی طرف چار ٹوٹر ریکوائرمنٹس ہیں یہ ریکوائرمنٹس آپ کو چاہیے ہوں گی اگر یہ ریکوائرمنٹس آپ پوری کرتے ہیں مالٹا کا بڑکویزہ سمجھ لیں آپ کو پلیٹ میں رکھ کے دے دیا جائے گا ریکوائرمنٹس کون سی ہیں پہلی ریکوائرمنٹ ہے آپ کی سی وی یوڈو سٹینڈر میں ہونی چاہیے کور لیٹر جس کو ریکوائرمنٹس لیٹر کہتے ہیں یہ دو چیزیں موسٹ امپورٹن ہیں اگر آپ یہ بنا سکتے ہیں میں تھوڑا سا فارمیٹ ایکسپلین کر دیتا ہوں اگر آپ خود بنانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار کچھ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے آپ کی پرسنل ڈیٹیل آتی ہے پھر آپ کا ورک اسپیرینس آتا ہے ٹاسک آتا ہے اس کے بعد آپ کی ایجوکیشن ڈیٹیل آتی ہیں پھر آپ کی ڈیجیٹل سکلز آتی ہیں پھر آپ کی لینگری سکلز آتی ہیں یہی سی وی ہے سمپل رکھیں اور جو چیز امپلائر کو چاہیے وہ اپنی سی وی میں ایڈ کریں ایسا نہیں کہ بلا وجہ ادھر ادھر کی چیزیں ایڈ کرتے جائیں اس سے امپلائر ریڈیٹیٹ ہو جاتا ہے وہ آپ کی سی وی کو دیکھنا پسند نہیں کرے گا اسے جو امپلائر کو اچھی لگتی ہیں صرف وہی آپ نے لکھنی ہے اور لیٹر کور لیٹر ایک ریکویسٹ لیٹر ہوتا ہے اس میں آپ یہ مینشن کر سکتے ہیں کہ بھائی میں آپ کی پوزیشن کے لیے پرفیکٹ ہوں کم سیلری پے بھی کام کرنے کو تیار ہوں ریلیونٹ فیلڈ سے میرے پاس کافی ایکسپیرینس ہے میں پاکستان میں کر چکا ہوں انڈیا میں کر چکا ہوں جہاں سے بھی آپ کر رہے ہیں امنے سی وی دینی ہے یہ سب باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ امپلائر کے پاس ہی جائیں گی اسی دی لیکن آپ کو دینے کی ضرور نہیں ہے ایک تھرڈ پارٹی آپ کے ذریعے دے گی پوری ایجنسی کے تھرو سے ہوگی آپ کی سی وی اور کور لیٹر تیسری ریکوائرمنٹ آپ کی انگلیش کوئی ڈگری یا کوئی کسی اور قسم کی کوئی کورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو بیسک انگلیش آنی چاہیے آپ کی انگلیش لینگوی جو ہے نا مطلب کیونکہ مالٹا میں بھی انگلیش بولی جاتی ہے تو انگلیش آپ کے لیے مست ہے کہ مطلب بیسک سی تو آپ کو آنی چاہیے کورس کرنے انگلیش کا یہ ہوگا کہ آپ کی انگلیش مزید امکرو ہو جائے گی اور آپ کو ایک پلس پوائنٹ آپ کے لیے ہو جائے گا بیسک انگلیش یہ تیسری ریکوائرمنٹ ہوگی چوتھی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جس اکپیشن میں آپ اپلائی کر رہے ہو اس کے ریلیونٹ آپ کے پاس ایکسپیرینس واقعی ہونا چاہیے مطلب ہونا چاہیے سے مراد یہ ہے کہ وہ کام آنا چاہیے آپ کو ایسا نہیں کہ مطلب مثال ایک دے رہا ہوں ویٹر کا کام بتاتے ہیں کہ میں ویٹر کا کام کر سکتا ہوں اور آپ کو وہ نالیج ہی نہیں ہے کہ ویٹر ایک کیا ہے اس کے ٹاسک کیا ہوتے ہیں کیا رسپونسیبیلٹیز ہوتی ہیں جس بھی کیٹرگری کو آپ نے ٹارگٹ کیا چاہے ویٹر ہے اگری کلچر ہے کوئی بھی اکپیشن کو آپ نے ٹارگٹ کیا ہے سب سے پہلے اس کیٹرگری کے ریلیونٹ تھوڑا بہت ایکسپیرینس لے لیں یہ لیٹر آپ نے کذر بین ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے یہ پورٹن چیز ہے یہ سن لیں گے تو آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا پروسیس کرنا اب میں ویٹر کی کیٹرگری میں اپلائی کرنے کا سوچ رہا ہوں تو آپ نے نیر کوئی بھی ہوتل ہے آپ کا کوئی دوست ہے جو ویٹر کا کام کر رہا ہے اس کے پاس جا کے تھوڑی بہت بیسک رسپونسیبیلٹیز اس سے پتا کرنے تا کہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو کیونکہ جب انٹرویو ہو تو وہ اگر آپ سے ٹاسکلی رسپونسیبیلٹیز پوچھی جائیں تو آپ کو پتا ہو کہ بھائی میں نے کیا کرنا ہے میرے کیا ٹاسک ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ ہے کہ جو بندے ہم سے سی وی بنوائیں گے ہم ٹاسکلی رسپونسیبیلٹی سی وی کے اندر لکھتے ہیں اگر آپ ان کو پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو کافی حتہ کے نالیج ہو جاتا ہے تو بس یہ چار مین امپورٹنٹ ریکوائرمنٹس ہیں جو ابھی میں نے آپ کو بتائی ہے اگر یہ چار ریکوائرمنٹس آپ کے پاس ہیں تو مالٹا کے ورک پرمنٹ میں آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اور ویزا لے سکتے ہیں اب آج جائیں بھائی بیجنا کدھر ہے سی وی کور لیٹر بن گیا بنوائی لیا اب بیجنا کس کو ہے ایک ایجنسی کا اڈریس آپ کو نظر آ رہا ہے ان کا اڈریس فون نمبر ایمیل سب کچھ نظر آ رہا ہے جو ایجنسی کا مالٹا میں بھی ایڈریس ہے ایڈریس آفیس لوکیشن فون نمبر ہر چیز یہاں پہ شو ہو رہی ہے جو مالٹا میں اور دوسرا یہاں پہ بنگلور میں بھی ہے جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں وہ اس کے ذریعے بنگلور میں جا کے اپنا ان کے اوپر جا کے فیزیکلی ویزر کر سکتے ہیں وہ ویسے بھی ان کو ایمیل فون نمبر پہ ان سے کنٹ ایک کر سکتے ہیں اچھا آپ نے کرنا کیا ہے یہاں پہ ایمیل ان کی نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے ایدھر ایمیل میں کیا لکھنا ہے وہ سال میں ایکشپیرینس لیٹر ہے تو ایڈ کر دیں ادر وائز ضرورت نہیں ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ان کو سیمپل ایمیل میں لکھ دینا ہے کہ بھائی میرا یہی ایکشپیرینس ہے جو بھی سی وی میں نے آپ کو ایڈ کروایا ہے اور ایک ایکشپیرینس لیٹر لکھ دیں کہ بھائی مجھے آپ جو ہے وہ جوب کے لیے میری ہیلپ کرو صحیح ہے تو وہ پھر آپ نے سینڈ کر دینا ہے جب یہ ایجنسی کے پاس چلے جائے گی آپ کی ایمیل سی وی کور لیٹر وغیرہ تو وہ پھر اس کو انیلائز کریں گے اور دیکھیں گے اگر آپ کے ریلیونٹ فیل میں جوب ہوئی ان کے پاس تو وہ آپ سے کنٹک کریں گے انٹرویو میں وہ آپ کے ریلیونٹ فیل سے ریلیٹی تھوڑے کو قویشن کریں گے انٹ اس کے بعد آپ کی جوب سے لے کے ورٹ ویزا تک یہ آپ کے ساتھ اٹیش رہتے ہیں جب آپ مارٹا پہنچ جاتے ہیں جوب پہ کڑے ہو جاتے ہیں تک تک آپ کے ساتھ ہی رہتے ہیں مطلب یہ کہ آپ کو اے ٹو زیٹ جتنا بھی آپ کا پروسیس ہے سب بھی میں آپ کو قائد کریں گے صحیح ہے اچھا اب یہاں پہ ایک اپرچنیٹی تھی مجھے ایک نظر آئی میں نے کہا میں اپنے سپرائبر کو بتا دوں اس کے ساتھ فل ڈن بیس بھی ڈیل کر سکتے ہیں کرنا چاہیں کہ بھئی وہاں پہ پہ پہنچ کے چاہیں مجھ سے ایک دو لاکھ روپے زیادہ لے لینا لیکن وہاں پہ پہ پہنچ کے دے دوں گا ساری دے دوں گا آپ کہتے ہیں وہاں پہ جوب میں سے کارل لینا ایک شاہ کار لینا دو تین لاکھ روپے ایک شاہ کار لینا جیسے بھی یار مطلب آپ کو سٹیٹیفائیڈ ان کو سٹیٹیفائیڈ کرتے ہو یا جو بھی آپ کی ڈیل بنتی ہے وہ آپ کے اوپر ہے میں جس اپرچنیٹی بتا رہا ہوں یہ میرا آفیس نہیں ہے نہ یہ میڈی ایجنسی ہے ایک جس اپرچنیٹی دیکھی مجھے میں نے کہا آپ کو بتا دوں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملوں گا آگری ویڈیو میں کچھ نئی انفرمیشن کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ